السلام علیکم جی کیسے آپ سب کرتے ہیں آج کے بلوگ کی شروعات آج آئے ہیں کام پہ سائٹ پہ آئے ہیں آج آج کے کام کی کیا روٹین ہوگی آج لگائی جائے گی جو نا دیوار کی اس کاٹنگ کاٹی جائے گی ٹائلز کی اس کے بعد یہ جو پائل تھوڑی سی ٹائلز رہ گئی ہیں یہ یہ لگائی جائے گی ابھی اور ہے ادھر بہت کام جب یہ کام مکمل ہوگا تو بہت خوبصورت لگے گا کیونکہ ابھی یہ دیوار پہ یہ دیوار ہے تو وہ خویق ہی دیوار ادھر لائٹس لگیں گی ادھر گارڈن بنے گا در ایسے بلوکس لگکے تبوک لگکے ایسا گارڈن بنےاد اس کے اندر جو آئے ہجا نا لائٹ آئے گی ادھر لائٹ آئے گی ادھر لائٹ آئے گی ساتھوں بھی لائٹ آئے گی کریں گے آج کا فرام شروع اور یہ دیکھیں یہ ٹائٹ لگانے کے بعد یہ نیچے کی ٹائٹ لگائی جائیں گے ساری سامنے والی اور یہ والی لگانے کے بعد جائے جائے گا یہ بھی یہ دونوں پلسٹر کیے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں یہ چھت تو ہو گئی ہے ریڈی یہ پرانے سٹائل کی بیشکلی چھت بنائی گئی ہے جو پرانے زمانے میں ایسے ہوتے تھے یہ چھت ایسی ہوتی تھی یہ کورنیش ہے لیکن یہ جب کلر ہوگا تو یہ لگے گا جیسے بھوٹ لگی گیا یہ ساری اور یہ چک کو تھی ایک چک یہ بعد میں نظر آئے گا کہ چک لگی ہوئی ہے ادھر دونوں میں بھی ڈیزائن آئے گا اوپر وہ جیسے بھوٹ لگی ہوئی ہے اس کو بھی پینٹ کیا جائے گا پھر یہ سارا بھی کلر کیا جائے گا یہ دیکھیں یہ سٹیپ لگ گیا ہے یہ ساری کاشی لگ گئی ہے وہ لاس تک ادھر گارڈن آئے گا ادھر ابھی تبوک لگائے جائیں گے گارڈن بنے گا یہ پلسٹر ہوگا بعد میں جیسے یہ پلسٹر کیا گیا ہے ایسے یہ پلسٹر ہوگا ٹائل کا کام تقریباً آج کا یہاں کل کا شاید رہ جائے گا کل تک ٹائل کا کام بھی ہتم ہو جائے گا اور چپس کا کام بھی ہتم ہو گیا ہوگا ہے پھر اب انشاءاللہ آج کی فیلنگ اور سیچڑے کو پینٹ شروع کیا جائے گا اور یہ دیکھیں بھی اندر یہ سٹور کی ٹائز لگائی چاہیے ہیں بلواز کم کے اور یہ بلواز کا لگایا جا رہا ہے وہ ابھی باقی آنے والا وہ انشاءاللہ کیلئے ہو جائے گا یہ ہے لیکن جی یہ ٹائلز کل لگائی گئی تھی آج یہ بوکس پورا کیا جائے گا ادھر کی سکارٹنگ ساری لگائی جائے گی سائل پہ گروٹنگ کی جائے گی اور پلسٹر بغیرہ کیا جائے گا یہ گروٹنگ بائر والی میں لے آیا ہوا تھا ابھی اندر والی گروٹنگ لیں گے یہ سارے باہر والی جو ہے نا یہ ریڈی تھی یہ مل گئی تھی یہ واحدہ نمبر سے مل گیا تھا لیکن اندر والی گروٹنگ کا نمبر نہیں ملا ابھی جاؤں گا میں اندر والی گروٹنگ لیں گے اگر میں جاؤں گا دوسری جگہ ایک اور کام پہ پھورا تکا ہمیں ٹائلز لگانے کا ادھر جو انا ٹائلز لگانے کے لیے ان کو سامان وغیرہ دیں گے اور ادھر بعد میں پھر میں آؤں گا بعد میں ادھر کا جو پیتے کی گئے یہ جی ادھر آئے گی ایک لائٹ اس کا کر رہا ہوں میں ہول ادھر وائر ڈالوں گا اس کے بعد جو انا لائٹ سی تھا نیچے لگ جائے وائر وہ میں نے ڈال دی تھی لیکن گرمی آج پھر بہت زیادہ ہے پرتوبہ بہت زیادہ ہے اور ابھی دیکھے کیا بنتا ہے کب تک کام کر سکتے ہیں ادھر گرمی نے بہت مشکل کی ہوئی ہے چھانت نہیں لیا جا رہا ہے ادھر تو اکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے ابھی جا رہا ہوں ہم دوسرے کام پہ ادھر ان کو لگا کے سامان دے کے پھر سے ادھر آنا پڑے گا کیونکہ ادھر سے سامان کچھ جائے تھا ٹائل کی گروٹنگ نہیں ملی سیم کلر کی اور ٹائل پہ کورنر میں لگانے کا جو گولا ہوتا ہے وہ بھی نہیں ملتا ابھی جو انا میں جا رہا ہوں پہلے وہ والے کام پہ لگائیں گے آدمی اس کے بعد ان کی ترتیب بنا کے ان کو سامان دینے ہوں گا ابھی آیا جی پھر سے ادھر جہدر یہ دیوار بنائی تھی یہ ادھر ایک جو انا کرسی بنی ہوئی تھی کنکریٹ کی اور ٹائلز کی ادھر وہ کلٹ لینے گئے تھے نا گاشی جہدر سے ادھر سے وہ گاشی لے کے آیا یہ ٹائل ہے یہ ساف کی ہے سارا توڑ دیا گیا ہے لیکن صفائی کر کے ادھر آج گاشی لگائی جائے گی یہ سارے جسے میں اور یہ آج اس کا جو انا ڈور بھی لگایا جائے گا یہ الومینیوم کا ڈور ہے اس کا ادھر کا ٹمپریچر کم ہے ادھر رطوبہ بہت کم ہے کیونکہ زلاک ادھر سے تقریبا پندرہ بیس کلومیٹر دور ہے اس جو انا گاؤں میں بہت زیادہ گرمی رطوبہ بہت زیادہ تھا لیکن ادھر ٹمپریچر ٹھیک ہے ادھر اتنی زیادہ گرمی بھی نہیں ہے یہ جی 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 در کام کر رہے تھے میڈم کے لڑکے کی شاید بیوی تھی وہ آئی اس نے ایک دین آر دیا اور بولا کہ اس کا جوانا جوس پیپسی اپ لوگ کیوں لوگ نے سارے تیارٹر دینے کی تیارٹر یہ جی یہ گاشی بھی ریڈی ہوگی ابھی بس اس کی فیلنگ باقی رہ گئی گروٹنگ اس کی باقی رہ گئی ہے اور یہ کام بھی انشاءاللہ جتم ہو جائے گا یہ بھی ہوگیا مکمل گروٹنگ بھی ہوگی ہے دور بھی لگ گیا دور پہلے ہوت بگا رہے تھے لیکن نہیں لگا پھر اس کو ارجسٹ کروا رہا ہے الیمینیوم والے سے یہ دور بھی لگ گیا ابھی پیچرہ اٹھا رہے ہیں ادھر سے مارا ہوگیا کام پھاتم آج نکل جائیں گے ابھی تھوڑی دیر میں بس جا رہے گا یہ دیوار پہ ڈیزائن آئے گا اس دیوار پہ ڈیزائن آئے گا یہ چند پہ آیا ہے یہ دونوں دیواروں پہ ایسا ڈیزائن آئے گا یہ کارنش کٹی جا رہے ہیں یہ نیچے کی دیوار کے نیچے سائٹ پہ لے لانے کے لیے کٹنگ کٹی جا رہے ہیں دیوار کے ساختار دیواروں پہ دیوارöt پہ دیوارا دیوار پھر سے آج چاہیے تھے سیمٹ اور سیمٹ بھی لے آیا ہوں میں گروٹنگ بھی لے آیا ہوں اور یہ دیکھیں جیدر وائر ڈالی کی صبح ادھر یہ پلستر کیا جا رہا ہے یہ سیمٹ نکال کے اس کے بعد میرا ہوگا تھا رہس کا ٹائم ہلیو ہلی یہ پینٹ اوپر کا کلیر کر گئی ہے یہ پینٹ اوپر کا چلا گیا وہ اب یہ ہی در اور پینٹ آئے گا سارا پلستر ہو گیا اس کاٹنگ لگ گئی ہے سارا یہ دیکھیں یہ دیکھیں سٹارٹنگ یہ والی لگ گئی ہے یہ دیکھیں ابھی ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ بوکس کہ جب ریڈی ہوگا تو اور زیادہ پیار آئے مطلب واشٹروم تیب جیسی وغیرہ سب لگ جائے گی کل پینٹ سیچر دیکو پینٹ ہوگا انشاءاللہ گروٹنگ اور یہاں نہیں چیزی سیچر دیکو انشاءاللہ پینٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ کل گروٹنگ کی جائے کہ سیچر دیکو انشاءاللہ یہ سب پینٹ کیا جائے گا گاشی کا کام تقریبا ہمارا ہتم ہوگا یہ سکارٹنگ لگائی گئی ہے خود ہی کٹ کی ہے یہ ساری سکارٹنگ اور سکارٹنگ لگانے کے بعد صفائی کی جا رہی ہے اگر یہ صفائی نہیں کریں تو یہ بعد میں نشان اتارنے میں بہت مشکل ہوگی ہے یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ ساری سفائی کی جائے یہ وہ لازتک آپ دیکھیں گے جہتہ تک یہ سکارٹنگ لگی ہوئی ہے میں دیکھیں لائن سے لائن میں لائن میں لائن پر بالکل ایک لیول کی رکھت سکارٹنگ لی گئی ہے ابھی آہستہ 27 کی لک نکل رہی ہے آج کا کام جی ہو گیا حتم ادھر کرتا ہم اپنے ویڈیو کی اینڈنگ چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ